بولنگ فیلڈنگ میں انہوں نے اچھا کیا ہے تو وہ جیتے ہیں جو ٹیم ہارتی اس کا کئی نہ کئی کوئی فلوز ہوتا ہے جس وجہ سے وہ ہارتی ہے ایسے نہیں ہارتی اسٹریلیا نے کچھ گلتیاں کی ہیں اس کیسے لگیں خاص طور پر بھارت کی تو چلیے آئیے میرے ساتھ اسلام علیکم علیکم السلام کیا حال ہے سر آپ کا ٹھیک سر بھارتی ٹیم ہاں جیت گئی اور اسٹریلیا کہہ لیں کہ دیکھنے والی تھی وہ ساری کی ساری پلیر جس طرح سے انڈین ٹیم آئی وکیٹس پہ وکیٹس نے کہی جدیجہ کی بات کرلے بمرا کی بات کرلے سپیشلی بھرات کولی کی بات کرنی یا ایک تو یہ ہے کہ ان کی ہوم کنڈیشن ہے ان کو پہلے تو بینیفیٹ ہے دوسری بات جو چیز جو بندہ اچھی کرکٹ کھیلتا جو تیم وہ جیتے دیفینیٹلی ان کی اچھی تھی انہوں نے ہر شعبہ ہے تینوں بیٹنگ بولنگ فیلڈنگ میں انہوں نے اچھا کیا ہے تو وہ جیتے ہیں جو تیم آرتی اس کا کئی نہ کئی کوئی فلوز ہوتا ہے جس وجہ سے وہ ہارتی ہے ایسے نہیں ہارتی اسٹریلیا نے کچھ گلتیاں کی ہیں تو اس وجہ سے ہی وہ آ رہے ہیں اور انڈیا نے انڈیا کو کہیں نہ کئی بینیفیٹ تھا تو اس وجہ سے وہ جیتے ہیں ویرات کی فٹنس پہ کیا بات کرنا چاہیں گے ملے دیکھیں ان کو ہر پلیئر آپ کو فٹ نظر آتا ہے ہمارے پلیئر فٹ نظر نہیں آتے اسپیشلی اگر ہم اپنی بولنگ کی بھی بات کریں چودہ اکٹوبر کو بھی بھارت کا ٹاکرہ پاکستان کے ساتھ ہے احمد آباد میں کیا لگتے ہیں پاکستانی ٹیم جیتے گی انشاءاللہ دعائیں تو ہماری اپنی ٹیم کے ساتھ ہیں لیکن وہی بات جو اچ بھی وہی ٹوافی لے کر جانے والے ہیں وہ پاکستان کے پلیئر پر دبین کرتا ہے جس طرح کچھ ہمارے انجرد ہو گیا کچھ آؤ تو فوم ہے اب بابر کو ٹیم کو گیتر کرنا پڑے گا ہونسلا دینا پڑے گا کوئی باد نہیں آپسن ڈاؤنز آتے ہیں اب ہم والڈ کپ میں آگے ہیں نہیں چل رہے تو وہ دوسری ٹیم کو کیا حوصلہ دیں گے لیکن پھر بھی جب کپتان مضبوط ہونا تو ٹیم بھی مضبوط ہو جانتا روحی شرما جیسا ہونا چاہیے نہیں وہ بات نہیں ہے کپتان کی اوپر بات ہے جیدے روحی شرما ٹھیک اچھا کپتان نے ٹیمزی اسی بنائی ہے جس میں پرچی سسٹم چل رہا ہے دوستی یاری چل رہی ہے وہ تو چاری ہے پرچی سسٹم مستانلی بھی لیا ہے معمولہ کو بس وہ کبھی اپنے لیے کھیل تک کبھی بھی اس نے � ہے اس کا سچائی گریت آج تک جب سے میں دیکھ رہا ہوں ہنڈریڈ تک بھی نہیں گیا اب آف تدور کی بات ہے اس کا کبھی سچائی گریت اوپر نہیں گیا کبھی بھارتی ٹیم کبھی دیکھے پرچی پر آئی ہو نہیں پرچی پر نہیں مونکہ جو نیچے سے آئی پیل میں اور جو ان کی دوسری لیگز میں پرفارم کر کے آتے ہیں اتنی بڑی اگزامپل ہے وہ اشان کشان جو اوڈگائی کا نمبر ون شبمن گل اور بھی برے ہیں سراج آیا تھا پچھلے دنوں اس نے اتنی تباہ میں چاہی ہے تو ایدھر ہمارے بھی آتے ہیں لیکن زیادہ پرچی سسٹم اسیم جونیر کو دیکھے اتنی اس کو ویسٹ انڈیز سے مار پری ہے پھر بھی مارے پاس دوسری ریپلیسمنٹ آہ نہیں پا رہی نسیم چاہ انجد ہو گیا حسن علی کو لے آیا اب اس نے اتنی کھیلا بھی نہیں ہے اس کو بھی اتنا اندازہ ہے اتنی دیر بعد وہ کم بیک کر رہا ہے اب وہ برے میچز میں کیا کرے گا بھارت کے لیے کیا بیسٹ مشیز ہیں بھارت کے لیے تو مشیز ہیں وہ جیتے لیکن ہ ہماری تیم پاکستان ہے تو ہم اس کے لیے زیادہ ہوپ کریں گے وہ جیتے اور آئے اور تھا کہ ہم خوش ہوں کہ ہماری تیم والدگاپ گر لائے بھارت جیت گیا آہ کولی کو چیز پسند ہے آنسر یہی ہے یقین جانے کہتا ہے چیز کا باپ کون کولی نہیں تو اور کون انسکا کو بیس پسند ہے کولی کو چیز پسند ہے یار تھوزا ہم ہے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں بڑی سے بڑی کرکٹ ہے جیتے رونا کوئی کرکٹ ٹیم ہو لو لو سکورتا بلکو لو سکورتا لیکن جب آپ کی تین ویٹے گر جاتی تو آسان نہیں ہے یہ کرنا آپ نے یہ سوچیں کہ یار اس کی زیادہ ایکسرال آرڈنی تریف کیوں کر رہے ہیں یہاں پیاکو سٹیلین بیسٹ ہیں وہ تو بیسٹ کو ڈیول پڑ گیا اس بار بلکل بات آپ نے صحیح کیا وہ بھی ایسی ڈیول پڑی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہم جائیں جائیں یا رائٹ جائیں ایک دم سے مطلب کہ ہم تو جب تین ویڈز گری ہم گھبرا آگئے کہ پتہ نہیں بھارت کا اب شاید آپ کیوں آپ کیوں گھبرا آگئے ہم سپورٹر ہیں ہم مطلب کہ جو اچھو ٹیم کھیلتی ہم سپورٹ کرتے ہیں سپورٹر ہیں اسٹریلیا کے ساتھ سب سے پہلے اسٹریلیا کے یہ چاہوں میں تھی کہ ساڑے تینسو کر جائیں گے تو پہلے انڈین نے اس کی وہ مچ مار دیا نا بعد میں آئے تو لوگوں انہوں نے تین ویٹریلی ہیڈز لہت دیا نا بہت در دیا بٹیلی تینسو کرتے ہیں جوٹر ہے کہ نا دیں ہماری دنوں کے تو مینے دلوں کے ہمارے دیلوں کے ہمارے دلوں کے ہمارے دلوں کے یہاں پر 20-25 مارڈ آگئے ٹھکٹر ہمارڈ کرتے ہیں وہ بڑا تھا یہ تو پھر انہوں نے کر دیا یہ تو پھر ایکشن آڈلی ٹھکار دیا ہے لیکن وہ یہ میں آپ اسر پروبلم کے ہے وہ نا آپ نے دیکھو گا ان کی وکٹے گرتی کی ہے لیکن انہوں نے رن لوس نہیں کیا سنگل ختم نہیں کی تھوڑا سا پاکشن کی بات کرتے ہیں یہاں پر آپ فرض کر لیں پاسن کی تین اوٹ ہوئے ہوتے ہیں بھائی یہ پچیس اک سو پچیس تیز کی ٹیم تھی ہماری ریزوان اور باور کے بعد فلوب ہیں ہم یہ چیزیں ہمیں شکھنا چاہیے ان کے ہاں بہت 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 بڑی چیزیں ہے جو وہ کلوزلی میں گیا بڑا اچھو وہاں میچ ہے انڈیا کا نا پتہ چل گئے کہ وہ بڑا سکور پہ بھی چیز کر جاتی اور لوڈ سکور کو بھی کس طرح سے انڈل کر لیتی ہے تو اگر وہ سیلے خلاف ایسا کھلیں گے تو چوتھاں کو مارا کیا ہوگا بابو پوچھنے والی کیا ہوگا بابو بہیا بابو بہیا کیا کریں گے بابو بہیا جائیں گے تھوڑے سندے گائیں گے اور گھر آئیں گے ہم میں تو انتظار کر رہے ہیں کب لاہور ہیں اور میں آپ کو بتا ہوں ہم فائنل میں جائیں گے تیسری بار کہہ رہا ہوں کہ ہم فائنل میں جائیں گے آپ کے چینل پر اور صدرہ میں ہم جائیں گے اسلام علیکم علیکم السلام کیا حال ہے سر آپ کا الحمدللہ سنو میں بیکل چیٹک سر آج بھارت میں جی چکا ہے آسٹریلیا کے خلاف مقابلہ کافی دمدر دکھا ہم لوگوں کو ایکسپیکٹر نہیں تھا کہ کون سی ٹیم جیتے گئے میں پتا بھی نہیں چلے تھا لیکن انڈیا کا پلڑا بھائی رہا کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں انڈیا بہت ہی چیٹی میں تگڑیٹی میں جسے ان کی بیٹنگ لائن ہے اور ان میں اینڈ تک سب میڈل ایڈر ہیں جو ٹاپ ایڈر اگر ٹاپ ایڈر نہ کہلے تو ان کی میڈل ایڈر سٹرگل کرتی ہیں آپ کو کولی کو لے لیں اس کی پیلڈنگ لے لیں آج جس طرح نے اس کو اس نے بمراہ کو کینچ کی گیم پر کینچ پکڑا شاید ایسا ایکٹیو پلیئر ورلڈ کرکٹ میں نہیں ہوگا پاکستان تو دور کے بعد ورلڈ کرکٹ میں کولی اس کی بیٹنگ دیکھ لیں اس کی بیٹنگ دنیا میں ٹھیک ہے ہمارے پاکستان بابر آزم بھی اچھے کھلتے ہیں وہ یہ نہیں لیکن کولی سے کمپیریزن نہیں ہے مطلب کولی اس کولی ہے ہم ان کے جیسا پلیئر پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آج پرفارمنسیز کی بات کی جائے تو آپ کے خیال آپ نے کہا ورلڈ کولی آؤٹ کلاس رہے ہیں ان کی پرفارمنس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا جس سنہوں نے کیچ سپیشلی آج جو کیچ کیا ہے وہ ترینڈنگ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر تو یہی تو میں نے سب سے پہلے کہے سب سے ہیلڈی پلیئر ہیں بہت ایک ٹو پلیئر ہے اسی پیٹنس پہ کام کرنا سب سے پہلے آپ کی پیٹنس ٹھیک ہے تو آپ بیٹنگ بھی کر سکتے ہیں آپ بیلڈنگ بھی کر سکتے ہیں پیٹنس صرف بیٹنگ کے لیے نہیں ہے صرف بولنگ کے لیے نہیں ہے پیلڈنگ کے لیے آپ کی جو سلپ پر رہے ہیں ہمارے کتنے کینچز ڈراپ ہو گئے ہیں پاکستانی ٹیم کے لیے کیونکہ ہمارے انکل وہاں کھڑے ہوتے ہیں چھا چھا افتخار تو اس طرح ہمیں بھی اپنی پیٹنس پہ سٹرگل کرنا چاہیے تو ہم آگے پڑھ سکتے ہیں ساتھ بالنگ کے ساتھ بیٹنگ کے ساتھ پیلڈنگ بھی ایمپورٹنٹ ہے جیسے انڈیا کی ہے ان کی بیٹنگ شکریہ